اسلام علیکم امیرم ورکم ٹو میر چینل آج میں بنا رہی ہوں چکن نیبلٹ اور ونگز کی ریسپی سب سے پہلے ہوں چکن نیبلٹ لیا تو اس کے بعد سالٹ اس کے بعد اجوان زیرہ اور میتھی اور اوریگینو 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 فارسلے آپشنل ہیں تھرمیرک پاوڈر تھا لیمن جوز تھا کھون فلاور تھا اور اس کے علاوہ ڈرائی کرینڈر پاوڈر کھری پاوڈر ریڈ چیلی بلک پیپر بھی آپ اس کے یوز کر سکتے ہیں انسٹیڈ کھون فلاور کی انسٹیڈ آپ گرام فلور جو بیسن ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اور جنگر گالکھا پیسٹ ان سب کو ہم نے آپس میں اچھے طریقے سے ڈال کر مکس کر لینا ہے پہلے اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تھک سا یہاں پر میں نے لیمن جوز ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں کھون فلاور بھی ایٹ کر دوں گی ان سب کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طرح سے اس کا پیسٹ بناؤں گی پلیس سبسکرائب اور لائک مائی چینل اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو پلیس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے یہاں پر میں کھون فلاور ڈال رہی ہوں پلیس یہ انگریڈیاں صاحب اپنی مرضی سے سب کر لیجئے جتنا آپ کو نیٹ ہے میں نے اپنے کونٹیٹی کے مطابق لیا تھا ان سب کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چکنی بلٹس کو اور ونگز کو ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اس کی اچھی طرح سے مساج کرنی ہے چکن کی اچھے طریقے سے اس کو تاکہ اس کے اندر مسالہ وغیرہ اچھے طریقے سے لگ جائے پیسٹ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو لیو ہاف این ون اور کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے بنانے کے لیے تو پھر آپ بھی زیادہ ٹائم بھی چھوڑ سکتے ہیں پر اٹ لیسٹ ہاف این اور یا ون اور کے لیے آپ نے ضرور اس کو فریج میں چھوڑ دینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا آئل کیونکہ میں ائر فرائر میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں تھوڑا سا آئل شامل کیا تھا ایڈ کر دیا تھا آئل کو آئل کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے بھی اس کو تھوڑا سا اور مکس کیا تھا اچھے طریقے سطح کے آئل سپریڈ ہو جائے اچھے طریقے سے سارا لگ جائے اس پہ اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھا لگ کیا مسالہ سپیسٹ وغیرہ ساری اس کو اور یہ گھر کے انگیڈین سے میں نے چکنٹکے کو بنایا مسالے کو بنایا تھا بزاری اس میں کوئی میں نے چکنٹکے کا مسالہ ایٹ نہیں کیا سب سے اچھی بات ہی اگر آپ کی گھر میں نہیں ہے تو آپ انگیڈین کو ڈال کے چھتری بہت اچھا ٹکٹکہ مسالہ بنا سکتے ہیں گھر میں اور اس کو میں نے فریر فرائر میں سپریٹ کر کے رکھا ان کو ون بائی ون اور اس کو میں نے اپنے اندازے سے کوئی کیا تھا جترے میں یہ کوئی ہو گئی تھی ایٹلی سائی میں ایٹھنگ اس کو ہاف این آر لگیا تھا میں نے ہاف ٹائم پہ اس کو میں نے الٹایا بھی تھا اس کو میں نے بیچ میں ابھی میں اس کو فرائر میں رکھیں اور فرائر کا میں نے جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ رکھا ہوا ہے جیسے یہاں سے آر کا نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹائمینگ ہے وہ ٹیمپریچر میں ٹو ہنڈرڈ پہ اس کو رکھا ہوا ہے اب میں اس کو لگا دوں گے ٹین منٹس کے لئے میں نے پہلے اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لئے لگایا تھا دیکھیں یہ ہاف ٹائم پہ میں نے اس کو اپن کیا اور اس کو اب میں دوسرے سائٹ پہ کر رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے وہ سائٹ سے کوک ہو جائے اور یہ ٹینڈر بنے یقین کریں اتنے مزے کی یہ ٹینڈر ٹینڈر اور اتنے یہ سوفٹ ٹینڈر سے بننی تھی صحیح بن گی تھی اور دیکھیں یہ کتے مزے کی اب بن گئی ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا یہاں پر یہ چکن ونگز اور نیبلٹ ریٹی ہو گئی ہیں موسیقی